پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کرنے سے تقریباً ایک ڈیر سال قبل میراج ہوئی تھی اور جب آپ میراج کے لیے عرش مولا پر تشریف لے گئے تھے تو اس دوران ہر آسمان پر آپ کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام علیہ مسلم سے ہوئی تھی جن میں حضرت عیسیٰ حضرت یوسف حضرت عدریس حضرت حارون حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ مسلم جیسے جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ مسلم شامل تھے یہ تمام قیمتی معلومات جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مردباد کے مفتی حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی نے یکم نومبر کی رات کو بعد نمازشہ مسجد ابراہیمی محلہ کسرول مردباد میں گیارہ روزہ خطبات سیرت پیروگرام کے تحت نمازیوں کو خطاب کرتے ہوئے فراہم کرائیں مفتی صاحب واقعہ میراج بیان فرما رہے تھے آپ نے کہا کہاں کہ جبریل ہے کہاں کے ساتھ کون ہے کہ میرے ساتھ محمد عابی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پوچھا گیا کہ آپ کو اعادت دی گئی آنے کے لیے کہ جی ہاں اعادت دی گئی ہے آنے کے لیے تو آسمانوں کا دروازہ کھولا اور اوپر گئے تو پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاکاتا ہے میں آنے کے ساتھ میں جو بیان کرنا ہوں میں واقعہ بیان کرنے کا عالی نہیں میں جب بھی کہیں بیان کرتا ہوں حدیث یا قرآن کے دائرہ تو اس کا درکمہ کرتا ہوں یہ بخاری شریف کے ڈیڑھ پہنے دو سفا کے جو لمبی حقیث شریف میں آپ کو بتا رہا تھا اس حقیث شریف کرتا ہے جو ہمیں آنے کے ساتھ پیش کرتا ہوں اور ترجمہ بھی پوری نہیں ہوتا ہے اقتصاد کے ساتھ پیش کر رہا ہوتا ہے تو پہلے آسمان میں جب پہنچے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاکاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ کو لے گا آپ سے ملاکات کی جبیلہ عمیر نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کو بچہ ہے آپ کی والد ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سلام کی جی تو آقا ینامدار علیہ السلام نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے سلام پر جواب دیا اور فرمایا ہے یا ابن سالک علیہ السلام کا لبنہ استعمال کرمایا ہے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھا دیا ہے کہ کیا بات ہے کیا ماجرات ہے تو حضرت جبیلہ عمیر نے فرمایا کہ دائی طرح یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولادیں ہیں جو آہل جہنم میں سے ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور دائی طرح یہ سب کے سب کے سب وہ اولادیں ہیں جو آہل جہنم میں سے ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر کے روتے ہیں حفوش کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پھر اس کے بعد وہاں سے آگے دوسرے آسمان میں تشریف لے گئے وہاں بھی وہی سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں ہوا تھا وہاں دوسرے آسمان میں گئے تو وہاں حضرت سیدنا یاییہ علیہ السلام اور حضرت جیسا علیہ السلام دونوں سے ایک ساں پھولا حدیث میں ہے کہ ابنالخالہ یہ دونوں خالے کے لڑکے ہیں یہ حدیث شریف میں یہ آنفاد ہے خالہ کے کیسے لڑکے ہیں حضرت پاکوزہ کی دو بیٹیاں ایک کا نام عیشہ بن پاکوزہ ان سے نکا ہوا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اور دوسری بیپی پاکوزہ کی حنہ حسنہ کی تفاکوزہ ان سے نکا ہوا حضرت عمران علیہ السلام گیارہ روزہ خدبات سیرت کا آغاز تیس اکتوبر کو ہوا تھا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ نو نومبر تک جاری رہے گا مسجد ابراہیمی کے متولی الحاج محمد نسیم صدیقی نے بتایا کہ تین نومبر بروز اتوار مفسر قرآن حضرت مولانا انیس آزاز صاحب قاسمی بلگرامی ناظم مدرسہ سید المدارس دیلی باد نمازشہ قرآنی آیات میں سیرت کے ایجازی پہلو کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے حاجی نسیم صاحب نے سبھی فرزندان اسلام سے گزارش کی ہے کہ وہ اس بابرکت پروگرام میں دیادہ سے دیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں مسجد ابراہیمی محلہ کفرول مرادبات میں خطبات سیرت کا پروگرام رات کو ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے دو بجے تک ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور نماز عشاء آٹھ بجے شب ہوتی ہے یکم نومبر کی رات کو حضب معمول پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا گیا اور اس کے بعد بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ پیش کیا گیا موسیقی موسیقی خطبے کے آخر میں حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کی ہیں موسیقی 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 سایی نسو قولی ریسی تیجی سے کسی مالا مالا فارم